عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والموصلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا صدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسر رگون وما یعلیدون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی تیسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ستتر ہے آیت کی تلاوت کی سعادت الحمدللہ میں نے حاصل کر لی ہے اب اس کا لفظی ترجمہ پیش خدمت ہے اشاد الہی ہو رہا ہے اولا کیا نہیں یعلمون وہ یہودی جانتے ان اللہ کے بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما جو یسر رگون وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی بندوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا بند عالم سب کچھ جانتا ہے جو بندے چھپا کر عمل کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو بندے اعلانیاں اعمال کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے یہ بندوں کے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے جو عمل کر رہے ہیں وہ سب محفوظ ہو رہا ہے اور جو کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے ومن یعمل مسقالا ذررت خیر یرا ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا جو زرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا چنانچہ سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس میں بھی اشاد ہوتا ہے اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوت سے جبکہ بہت کچھ خداوند عالم معاف کر دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کے جلتے اتر صفحہ تین سو پندرہ پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس رگ پر بھی چوٹ پڑتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی درد ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما صابقہ میں مصیبتیں پھر فرمایا خداوند تعالیٰ کو جتنا مواخضہ کرنا چاہیے کر دیتا ہے حضرت علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے بحار الانوار کے جلتے اتر صفحہ تین سو پچیس پر کے گناہوں سے بچو کیونکہ جب بھی آزمائش یا رسک کی کمی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے حتیٰ کہ چوٹ لغزش اور مصیبت گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما صابقم میں مصیبہ حضرت علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کے جلت اتر صفحہ باون پہ ہے کہ کبھی مومن کی آزمائش اس کے بدن یا اولاد یا ہلو ایال کے بارے میں ہوتی ہے پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی وما صابقم میں مصیبہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو تین مرتبہ ملا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْفُ عَنْكَسِیرِ بہت سے گناہوں کو پروردگارِ عالم اپنی رحمت و فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے بیہا والانوار کے جلت ایسی صفحہ ایک سو چو سٹھ پر یہ حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رکھ پھڑکتی ہے یا دو یا پاؤں پر سلتا ہے تو اس کی وجہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں اور جو خدا معاف کر دیتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وآخر ودعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ